السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے شریار افریدی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کی کہ آرمی چیپ سے مذاکرات ہوں گے اس کے بعد سے بہت ساری رحیس چل رہی ہے مختلف چیزوں کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا تحریک انصاف میں واپس آنے والے لوگوں کی راہ میں اس وقت رکاوٹ کون بناوا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ویلاغ میں آپ سے شیئر کیجئے لیکن سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ شریار افریدی صاحب نے ایک بیان دیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جیو نیوز بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات چاہتے ہیں یہ بہت جلد ہوں گے اب یہ میڈیا اس کو اس طریقے سے ریپورٹ کر رہا ہے شریار افریدی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی ہے اور اس کے جو یہ جب بیان ان کا سامنے آیا اس کے بعد سے بہت سارے دانشور جو ہیں وہ مسلسل شریار افریدی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کچھ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو آپ سیاسی قوتوں سے کریں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جن کا حالیہ تاریخ میں بیانیاں کیا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے یہ آپ شریار افریدی صاحب کی ٹویٹ دیکھیں اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے پاس واحد راستہ مذاکرات ہوتے ہیں اور اسی ل یہ میں نے آج ٹاک شو میں سوال کے جواب میں کہا کہ ہم کھٹ پتلی حکومت کے بجائے آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے کیونکہ آج کل طاقت کا مرکز وہی ہیں میرے اس بیان کو جیو نیوز نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہم جلد آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم جلد آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کریں گے صرف ہم نے یہ کہا کہ یہ کھٹ پتلی حکومت ہے ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے جن کے ہاتھ میں پاور ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں ان سے مذاکرات ہوں گے اچھا اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس سے ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں ہو سکتا ہے کہ میں اتفاق نہ کروں ہو سکتا ہے میں اتفاق کروں آپ اتفاق نہ کریں تو یہ ان کی ایک رائے ہے ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ جتوا کے الیکشن جتوا کے لے کے آئیے ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو وزیر داخلہ ب بھی اپنا نہیں لگا سکتے یہ تو سینیٹرز بھی اپنی مرضی کے نہیں بنا سکتے ان کو جو کہا جاتا ہے یہ وہ کرتے ہیں یہ کھٹ پتلی ہیں تو لہٰذا ان سے مذاکرات کرنے کا کیا فائدہ اگر ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز چاہیے تو پھر جو اس میں اثر انداز ہو سکتا ہے جو اداری اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ پرائے راست ان سے بات کی جائے ان سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں یہ تو بینیفیشری ہیں انہوں نے تو ہماری مقصود نشستیں نہیں ہیں انہوں نے تو ہمارا مینڈ چوری کیا ہے اب اس کے اوپر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں لیکن اگر آپ لوجکلی اس کو دیکھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو دیکھیں ان کا تو بیانیہ یہ ہی ہے کہ جناب اداروں کی مدد سے یہ لوگ جیت کیا ہیں اور ادارے جو ہیں وہ سارا الیکشن مینج کر رہے ہیں تو پھر مذاکرات تو اسی سے ہوں گے کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ مینج نہ کریں اور صاف اور شفاف الیکشنز ہونے دیں تو تک تو یہی بنتی ہے اور دوسری اس پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی آپ سیاسی جماعتوں کو قائ کریں ان سے کہیں کہ جناب جمہوریت کے اصولوں کے یہ خلاف ہے لہٰذا آپ بھی اداروں سے کہہ دیں کہ دوسروں سے بھی کہہ دیں کوئی بھی مداخلن نہ کرے لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں ایسا کریں گی ماضی میں تحریک انصاف پہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں ابھی جن لوگوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں جنہوں نے جا کے عدالت میں اور الیکشن کمیشن میں امران خان کے نام پہ پڑھنے والے ووٹ کے اوپر خود اپنی مقصود نشستیں لے لی ہیں جرنل نشستیں خیبر پ زاکرات کر کے آپ صاف اور شفاف الیکشنز لیں گے پھر اب اس میں ایک طبقہ وہ ہے دانشونوں کا جو کہہ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی پی ٹی آئی والے ہمیشہ وہ انہوں نے تو یہ ہے وہ ہے یہ اسٹیونیشمنٹ کے بلب ہوتے پہ آنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ویلوگز کے اندر ہر جگہ پہ بار بار یہ بات کرتے ہیں اپنے بیانات میں پہ جی عمران خان چاہے سارے مقدمات میں سے بری ہو جائے جو مرضی ہو جائے اس کو رہائی نہیں ملنی ان جب تک کہیں اور سے فیصلہ نہیں ہوگا اچھا پھر یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں جو مرضی ہو جائے وہ دوسری طرف فیصلہ کر دی ہے بنیادی طور پہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جیسے اسٹیونیشمنٹ میں کوئی فیصلہ کر دی ہے اور عمران خان کو اب کبھی بھی اقتدار میں نہیں آنے دیں گے عمران خان کو چاہے وہ مقدمات میں رہا بھی ہو جائیں تو پھر بھی ان کو باہر نہیں آنے دیں گے تو وہ لوگ کیوں حیرت کا اظہار کر رہے ہیں جو لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں جن کا اپنا یہ بیانیاں کہ سب کچھ اسٹیونیشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے جب تک عمران خان ان سے معافی نہیں مانگے گا تو اس کے سیاسی مسائل حال نہیں ہوں گے ان کو تو اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو آپ کا یہ اپنا بیانی ہے جو آپ قوم کو روز بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ریڈ لائن لگی ہے اور ریڈ لائن جو ہے وہ اسٹیونیشمنٹ میں لگائی ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ کیوں روز ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی سیاست میں واپسی ممکن نہیں ہے ان کی جماعت کے لیے بڑی مشکلات ہیں جب تک نو مئی والے معاملات حل نہیں ہوں گے تو یہ تو ایکزیکٹلی آپ کے بیانیے کے مطابق شریعہ رہا ہے کہ جناب ان سے بات ہوگی جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں جن کے حوالے سے یہ دانشور بتاتے ہیں کہ جب تک ان سے پی ٹی آئی معافی نہیں مانگے گی تو معاملات حل نہیں ہوں گے باقی یہ ایک بحث ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس وقت جو بینیفیشری ہیں سارے نظام کے جنہوں نے سب چ اکرات کے نتیجے میں اپنی کوئی پاور چھوڑیں گے وہ اپنی حکومت چھوڑیں گے اپنی ریزرف سیٹیں چھوڑیں گے صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے تو یہ ایک بڑا کوئسچن ہے تو جو شریعہ رہا فریدی صاحب نے بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ ان دانشوروں کے ان سیاستدانوں کے ان حکومت کے لوگوں کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے اور ان کے بیانیے کے مطابق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک معاملات نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کا کچھ نہیں ہو س پا سکتا تو شریعہ رہا فریدی صاحب نے ذرا کھل کے بات کر دی ہے کہ جناب اور پھر یہ تحریک انصاف کا موقف بھی یہی ہے کہ سب کچھ جناب ادارے منیج کر رہے ہیں تو اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن لنے تو پھر might as well اداروں سے بات کی جائے اب ہو سکتا ہے میں اس سے اتفاق نہ کروں آپ اتفاق نہ کریں آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس میں اداروں کا کوئی کردار نہیں ہے میں بھی ہو سکتا یہ کہہوں کہ جناب اداروں کا تو کوئی کردار نہیں ہے اس ایسی جماعتوں کا کردار ہے پر انفورچنیٹلی ہم ایک ایسی پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اس طرح کے بیانیے ہیں اور مختلف جماعتوں کے سامنے کی جانب سے ہیں ایون کے حکمرہ اتحاد میں شامل سینئر لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور وہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں کہ الیکشن مینج کیے گئے ہیں تو پھر اپوزیشن سے بندہ کیا کہے تو یہ باتیں تو ہو رہی ہیں اور اسی بیانیے کے مطابق گمتی بیانیے کے مطابق ہی چیرہار افریدی صاحب کا یہ جو بیان ہے آپ اس کو اس کے تناظر میں دیکھیں اچھے جی سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فواد چودوی صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے جماعت کے اندر ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں لیڈران جو چھوڑ کے گئے تھے کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی فواد چودوی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے جیل بھی کاتی کافی عرصہ وہ جیل رہے جنہوں نے وہ عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی ان کو کہا گیا کہ جناب آپ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن جائیں وہ وہ نہیں بنے پھر جب جس وقت انہوں نے چھوڑا جماعت کو چھوڑا اس وقت بھی اس وقت کی جو طاقتور شخصیات ہیں ان کا انہوں نے یہ بتایا کسی کو اب وہ تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت تھی لیکن اس وقت بھی یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ فواد چودوی کے اوپر غالباً کوئی تشدد اگرہ ہوا تھا اب اللہ علم یہ تو فواد چودوی سب خود ہی بتا سکتے ہیں پر انیوے ان کی واپسی کے اوپر جب خبریں آئیں تو جماعت کے اندر سے ہی ریزیسٹنس آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جو واپسی کی بات ہو رہی ہے جماعت کے اندر سے لوگ اس کی ایک طرح سے مخالفت کر رہے ہیں اب اس میں دو ایشو ہیں ایک تو ایشو پرنسپل کا ایشو ہے کہ جی مشکل وقت میں کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو وہ اب کیوں واپس آ رہے ہیں جو لوگ مشکلیں برداشت کر رہے ہیں ان کو ان کو سامنے آنا چاہیے شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کی ہے کہ جناب یہ فواد اور اس کی بیوی کے ساتھ بھائی بین کا رشتہ ہے لیکن عمر چیمہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی قربانیوں کی بیزتی نامنظور پی ٹی آئی کے جیل میں بیٹھے کارکن کی عزت کو آگ مت لگائیں ہمارا لیڈر لندن والے بگوڑے کی طرح پارٹی نہیں چلاتا اب یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب فواد چودری ایک صحافی علینا شگری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بات کی اب جماعت کے اندر بہت سارے لوگوں نے سپیس منائی ہے جب سے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں نئے وکلا آئے ہیں انہوں نے سپیس منائی ہے تو اگر کوئی واپس آئے گا تو ان کی اپنی سپیس کو بھی خطرہ ہوگا تو ایک ورزیسٹنس بھی ہے ایک جو شاندانہ صاحبہ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں اس پہ جنون کنسرن بھی ہے لوگوں کا کہ جناب ہم جیلوں میں تھے ہمارے سے ظلم ہو رہا تو جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں تو فواد چودری کا کیس ٹھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ خود بھی کافی عرصہ جیل میں رہے اور ابھی ان کو زمانت پہ رہائی ملی اور عمران خان صاحب نے خود ایک دو دفعہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جیل میں کہا ہے کہ جناب فواد چودری نے میرے خلاف گوائی نہیں دی اور اسی وجہ سے وہ جیل میں ہے تو انہوں نے خان صاحب نے بھی فواد صاحب کے حوالے سے پوزیٹیو بات دی تو اب دیکھتے ہیں ان کی واپسی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی اب جو لوگ جیلوں میں ہیں جب وہ بھی باہر آئیں گے یاسمین راشد صاحبہ عمر چیمہ صاحب میاں جو پارٹی میں شامل ہوئی ہیں پہلے تو وہ اس طرح پارٹی کی لیڈرشپ میں نہیں تھی تو جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں جب یہ بھی واپس آئیں گے تو جن کے پاس اس وقت اختیارات ہیں جو اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا بنے میں ہیں ان کی جانب سے ریزسٹنس ہوگا یہ ان کو بھی سپیس نہیں دیں گے کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی نئی لیڈرشپ آئے گی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی اب یہ ساری چیزیں کب سیٹل ہوں گی یہ چیزیں تب سیٹل ہوں گی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور یہ میری چیز آپ یاد رکھیں جس طرح میں دوزار بائیس سے جس دن عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور دوسرے دن ہی ہمارے ویلوگرز دوستوں نے سافی دوستوں نے دیگر دوستوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کپتان نے گیم پلٹ دی اور جناب یہ ہو گیا اور الیکشن ہونے والا ہے اور میں نے اسی دن آپ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن عمران خان کو صرف اسی صورت میں گیم پلٹے گی جس دن گیم عوام کے ہاتھ میں جائے گی انہوں نے الیکشن نہیں کروانے آپ جو مرضی کر لیں اور ویسا ہی ہوا اب بھی میں یہ آپ کو ایک چیز بار بار کہتا ہوں کہ ایک تو عمران خان کو جو ریلیف والا ہے وہ اتنی جلدی ریلیف اسنا نہیں ملے گی لیکن جب بھی چیزیں عمران عوام کے آتھ میں ہیں گی عمران خان کو ریلیف ملے گا اور عمران خان کی حکومت میں واپسی کو روکنا ناممکنات میں سے ہے یہ ناممکن ہے کہ عمران خان واپس حکومت میں نہ آئیے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ایز پولیٹکس کے سٹوڈنٹ ایز ہسٹری کے سٹوڈنٹ یہ ساری چیزوں کو ایز جرنالیزم کے سٹوڈنٹ دنیا کی مختلف چیزوں کو دیکھ کے تاریخوں کو پڑھ کے تحریکوں کو پڑھ کہ یہ بالکل واضح ہے کہ عمران خان کی واپسی جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی اور عمران خان واپس آ چکا ہے جنہوں نے ریڈ لائن لگائی تھی جو کہتے تھے صحافی دوست دانشور دوست سیاستدان دوست آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ادھر کیوں بریفنگ دی جاری ہے ادھر کیوں بریفنگ دی جاری ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کی تصویر ہے عمران خان آج واپس آ چکا ہے عمران خان خیبر پختنخواہ میں حکومت کر رہا ہے یہ وہ جماعت ہے جس کو کہا گیا کہ جناب یہ تو بھارت اور مدانی اسرائیل سے بھی پوری جماعت ہے ان کو تو یہ مسئلہ ہے ان کا وہ مسئلہ ہے آج ایشو یہ ہے کہ وہی جماعت خیبر پختنخواہ میں واپس آ چکی ہے پنجاب میں اور مرکز میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آ جانا تھا لیکن وہ بینہ دھاندلی وغیرہ وہاں پہ ہوئی وہ سارے مسائل بھی چل رہے ہیں تو عمران خان تو واپس آ چکا ہے اس کو عوام واپس اقتدار میں خیبر پختنخواہ میں لا چکی اور مرکز میں اور پنجاب میں بھی اس کی واپسی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے اس نوٹ ای میٹر آف اف اس میٹر آف ون کیا وہ کب آتے ہیں یہ تھوڑی دیر ہو سکتی ہے صویر ہو سکتی ہے لیکن ان کی واپسی جو ہے وہ سامنے دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی دیوار کے پیچھے یہ ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دیوار کے پیچھے جانے کی صورت کا ہے سامنے جو چیز لکھی ہوئی ہے جو عوام کا تاثرات ہیں جو عوام کا جو عوامی اس وقت جذبات ہیں وہ بالکل واضح ہیں پر اینی وے میں جس طرح اب یہ بات میں دوبارہ آپ کے ساتھ ایک چیز تسلسل سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب عمران خان باہر آئیں گے بہت سارے لوگ جو اس وقت آپ کو آگے نظر آتے ہیں اور تحریک انصاف میں بہت سارے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ جا سائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں دردائی نظر آ رہے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں ان سارے تو نہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے اور بہت سارے لوگ جو پیچھے گئے میں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے وہ آپ کو آگے نظر آئیں گے یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں جس دن عمران خان باہر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے کے اوپر ریش افل ہوگی اس سے پہلے جواد کے اندر یہ ایک ہینچہ تانی وغیرہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے یہ ایک نیچرل سی بات ہے اس میں وہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی ذات کے لیے کیوں کیوں مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ابھی علی امین صاحب شیرف ظل مروت شہب شاہین صاحب یا کوئی بھی بڑے سے بڑا جو اس وقت ان کا لیڈر ہے جو عمر عیوب ہو جائیں شبلی فراز ہو جائیں یہ سارے کل پریس کانفرنس کریں بریس گور ہو جائیں کہ ہم تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس وقت یہ پریس کانفرنس کریں گے نا اور اس میں شروع کریں گے کہ جی اسلام علیکم آج ہم یہ انناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف اور عمران خان سے راستہ جدا کر دیا ہے وہ جو پہلے تیس سیکنڈ کا ان کا ہوگرہ خطاب اور اس کے بعد آگے جو انہوں نے جتنا بھی کرنا ہے اس اکتیسویں سیکنڈ میں جو ہے نا یہ لوگ زیرو پوزیشن پہ آ جائیں گے پولیٹیکلی زیرو ان کی کوئی ورث نہیں رہے گی نہ اپنے الکوں میں نہ پورے ملک میں ان کو پتا چل جائے گا کہ جناب ان کی کتنی پولیٹیکل ورث ہے یہ سارے سیاسدان لوگ ہیں اور قابل اطرامے پر میں ایک گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو بتا رہا ہوں تو کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت کوئی لڑائی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کچھ عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ووٹ عمران خان کا ہے جس دن وہ باہر آئے گا وہ اس دفعہ اس نے کھمبوں کو جتوا دیا اگلی دفعہ جو ہے وہ جو ہے کسی کو بھی جتوا دے گا کھمبہ نہیں تو جناب کوئی کسی چیز کو بھی کھڑا کر دے گا کوئی چھوٹی سی کوئی چیز بھی کھڑا کر دے تو جناب اس کو بھی وہ جتوا دیں گے جس نے مہر شرافت کو اتنے ووٹ دلوا دی ہے کہ مریم بی بی جو شریف خاندان کی لیگیسی لے کے چل رہی ہیں ان کے لیے مشکل بن گی اور انہوں نے صرف دو ڈائی ازار کے ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیتی ہیں اور وہ بھی جو ہے متنازہ ہے اس کے اوپر مہر شرافت جو فارم فورٹی فائی لے کے پھر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیتا ہوں تو وہ اس میں بھی لٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں تو اگر مہر شرافت کو وہ مریم بی سے جتوا سکتے ہیں تو عمران خان تو جب وہ باہر آئیں گے کوئی بھی سامنے ہوگا وہ میٹر نہیں کرتا اور یہ میں دوبارہ رین فورس کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو ہدھر ادھر غائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے خان صاحب نے سب سے پہلے آکے کہ اس کو ادھر کرنا ہے اس کو ادھر کرنا ہے اور جو کہیں نظر نہیں آرہا وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے لیکن اس وقت ان معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑتا خان صاحب کو پتا ہے ان کی جماعت کو پتا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے جب وہ باہر آئیں گے تو پھر وہ جو ہے فلم دوبارہ سٹارٹ ہوگی ابھی تو جو ہے وہ ہیرو وہ کہتے نا فلم کے اندر ویرون ملک تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا ہے جب وہ واپس آتا ہے اور آپ کو پتا ہے جو ہی وہ اپنے گاؤں میں لینڈ کرتا ہے فلموں میں ہیرو تو وہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے تو جس دن ہیرو جو ہے اس فلم کا ڈیالا جیل سے باہر آئے گا تو وہاں سے سٹوری شروع ہوگی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے پھر وہ ٹرم لیں گی اچھا جی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جسٹس بابر ستار جو ہیں ان کے خلاف ایک قائدہ مہم نظر آئی بہت سارا مواد ان کے حوالے سے ان کی فیملی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا تھا جسٹس بابر ستار کا شمار پاکستان کے چند ٹاپ کے ان لائرز میں ہوتا ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بلکل واضح ہوتے ہیں اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شریار آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے جو ایم پیو کے قائد گرفتاریاں ہوئی تھیں اس میں بھی جسٹس بابر ستار صاحب نے اسلامباد کے ڈی سی کو دیگر افسران کو تو انہیں عدالت کے کیس میں سزائیں سنائی تھی پھر وہ جو آوڈیو کا کیس چال رہا تھا نجم ساکب جو ساکب نصار صاحب کی آوڈیو اور اس کے علاوہ مبینہ طور پر بشرا بی بی کی کوئی آوڈیو تھی وہ جو لیکس ہوئی تھی جس پہ کمیشن بھی بنا دیا تھا حکومت نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی سربرائی بھی سنبھال لی تھی اور اس میں دیگر جج صاحبان بھی شامل ہو گئے تھے اور بعد میں سپریم کورٹ نے روکا تھا لیکن اس جج جو لیٹر آیا تھا جج صاحبان سے اس کے اوپر حکومت نے ویسا کمیشن نہیں بنایا اس وقت تو حاضر سروس جج صاحبان کے اوپر مشتمل کمیشن بنا دیا گیا تھا پر اینیوے وہ کیس بھی وہ سن رہے ہیں اور اس کیس کے اندر بھی انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے کہ جناب یہ آوڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے یہ کہاں سے آتی ہے کیسے ہوتی ہے اب جو ہے جسٹس بابر کو جو آوڈیو لیکس کیس ہے اس سے وہ الگ ہو جائیں چار اداروں نے درخواست دائر کر دی ہے اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس بابر سلطار کی عدالت میں زیر سمات آوڈیو لیکس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے پیمرا پی ٹی اے ایف آئی اے اور آئی بی نے متفرق درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اس سے قبل جسٹس محسن اخترکیانی دوہزار اکیس میں اسی نویت کے ایک دوسرے کیس کا فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے اب اختلافی فیصلے سے بچنے کے لیے انصاف کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ بچھرا بی بی اور نجم ساکیب کی درخواستوں پر سماعت کرنے والے جسٹس بابر ستار اس مقدمے سے الگ ہو جائیں تو بھائی وہ ایک فیصلہ آ چکا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ نویت کی چیز ہے یہ تو موزیج جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ الگ ہو یا نہ ہو لیکن پہلے جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے سوچل میڈیا پہ کافی کچھ شیئر ہوتا رہا اب حکومت کو چاہیے کہ اس کی بھی تحقیقات کریں اس لئے کے ماضی میں حکومت نے کہا تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ موزیج جسٹس آہبان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو جی آئی ٹی بنے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اس معاملے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کو کیوں سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اب یہ جو درخواست آئی ہے یہ بھی ایک اہم پیش رہتا ہے اس میں جسٹس آپ الادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ آنے والے دنوں میں چیز آہ واضح ہو جائے گی اچھا وہ ججز کا جو معاملہ ہے جو انہوں نے خط لکھا تھا اور اس پہ چھے رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور اس وقت یہ تاثر ملا تھا کچھ نہیں مارکس سے موزیج جسٹس آہبان کے کہ شاید آپ فل کورٹ سنے گا لیکن اب صحافی وہاں سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کی جو کوئی کاؤز لسٹ وغیرہ آئی ہے اس میں یہی ججز آہبان ہیں چھے وہی بینچ ہے وہ لارجر یا فل کورٹ کہا جا رہا تھا کہ سارے اس میں بیٹھیں گے ویسے اصولاً تو بیٹھنا چاہیے ہر کسی کا یہی مطالبہ ہے کہ تمام ججز آہبان اس میں بیٹھیں اس لئے کے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے لے کے گئے تھے اور اس کے بعد وہ معاملہ حکومت کے پاس گیا تھا تو میرے خیال میں اب بھی اگر فل کورٹ سامنے بیٹھ جائے تو اس سے ایک تو عدلیہ کے فیصلوں کو بھی ایک طرح سے وہ پوری آہ واضح ہو جائے گا کہ جناب پوری عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہے اور یہ اس طرح کی جو انٹرفیرنس ہے یا موبینہ انٹرفیرنس ہے اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس سوالے سے آسمان جانگیر کی جو آہ کانفرنس ہو رہی ہے آہ آسمان جانگیر صاحبہ کے نام سے جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن رول آف لاو میں ہی ہر ادارے کی طاقت ہے عدلیہ کمزور ہوگی قانون کمزور ہوگا تو سب کمزور ہوگے یہ وہی چیز ہے جو میں بھی بار بار کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کے اندر ہی سب کی طاقت ہے اگر آپ معاورہ آئین کوئی حرکت کر کے اپنی طاقت منوانا چاہتے ہیں تو پھر اس باول نگر کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے جو زیادہ طاقتوار ہوگا وہ پھینٹی لگائے گا اگر پولیس ہو یا کوئی اور محکمہ ہو عدلیہ ہو پارلیمنٹ ہو پارلیمنٹریانز ہو انتظامیہ مکننہ جتنے بھی ہیں سارے جو ہیں ان سب کی طاقت آئین اور قانون اور رول آف لاو میں ہے جب تک اس کے اوپر عمل درامت ہوگا تو سب کی طاقت ہوگی اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کسی صورت میں جناب انٹرفیرنس برداشت نہیں کی جائے گی زیادہ باتیں انہوں نے نہیں کی کیونکہ معاملہ یہ سب جو ڈیس ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فیصلہ کیا آتا ہے اصل چیز ہے کہ فیصلہ اس کے اوپر کیا آتا ہے ری مارکس ویرہ تو بہت آئے اس ہیرنگ کے دوران بھی آئے اب جب فیصلہ آئے گا چیزیں آگے بڑھیں گی تو پھر صورتحال کلیر ہوگی اچھا جی پی ٹی آئی کے اتجاج کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب کا اختیار ہے جس دن وہ کہیں گے ہم لانگ مارچ لے کے اسلامباد آ جائیں گے ان کے بہت سارے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس طرح بڑا اتجاج جسے قیبر پختنخواہ سے لے کے اسلامباد آنا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کا فیصلہ بھی خان صاحب ہی کریں گے ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن خان صاحب نے یہ واضح طور پہ اپنی ویڈرشپ کو عدایت دی ہے کہ تمام صوبوں کے اندر آپ جو ہے وہ پولٹیکل ایکٹیوٹی جاری رکھیں جلسے کریں جلوس کریں ریلیاں نکالیں عوام کو باہر نکالیں عوام کو متحرک کریں یہ تو ان کی واضح عدایت ہے لیکن وہ بڑا لانگ مارچ یا دردہ وغیرہ اس حوالے سے ابھی کوئی عدایت نہیں دی گئی ہے ان کے جو لوگ جیلو میں ہیں ان کا معاملہ بھی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بار بار اٹھایا جائے جو ان کے کارکن جیلو میں خواتین جیلو میں ہیں ان کی طرف سے جو ہے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے خط بھی سامنے آنے چاہیے ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے اب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جاسمین راشد صاحبہ دیگر بہت ساری خواتین عمر چیما میں نے پہلے بھی نام لیا جاس چودری میاں محمود رشید بہت سارے دیگر بھی لوگ ہیں جو جیلو میں ہیں علیہ حمزہ ملک صاحبہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے غالباً ان کو پہلے بھی کوئی بخار وغیرہ تھا یا ملیریا یا ڈینگی کوئی اس قسم کی خبریں آ رہی تھی اب ہم کنفرم تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے خاندانی ذرائع اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ بتا رہی ہیں کہ جیل کے اندر علیہ حمزہ ملک صاحبہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے حالی میں ان کو لاہور سے سرگودہ شفٹ کیا گیا ہے ان کا مقدمہ سنم جاوید صاحبہ کے ساتھ وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے تو یہ جناب جو بڑا اتجاج ہونا ہے اس کی فائنل کال تو عمران خان صاحب بھی دیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا اتجاج جب خان صاحب باہر ہوں گے تو شاید اس وقت ہو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا بڑا لانگ مرچ غیرہ کیا جائے گا لیکن اگر ایک مومنٹم بن گیا ایک اس طرح کی صورتیال پیدا ہو گئی تو پھر جو باہر لیڈرشپ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ عوام کو لیڈ کر سکے گی جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات میں سوشل میڈیا اور کارکن جو ہیں وہ تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت سارے ٹکٹوں کے معاملے دیگر چیزوں کے اوپر عوام نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں باجوڑ کا جو الیکشن ہوا اس وہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے تو اگر یہ اتجاج اسی طرح چلتا رہا اور اس کی اجازت نہ ملی اور لیڈرشپ کو اس طرح باہر نہ نکلنے دیا گیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو اتجاج کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گی عوام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور پھر وہ آرگانک خود ہی اتجاج کریں گے جس طریقے سے کریں گے وہ پھر ان کی مرضی ہوگی کہ انہوں نے کس طریقے سے کرنا ہے لیکن فیلال تو جماعت نے یہ ادایت دیئے ہیں کہ جناب آپ ملک بھر کے اندر اتجاج وغیرہ کریں اچھا جی بھارت میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں اور موڈی صاحب وہاں پہ تقاریر بھی کر رہے ہیں اتنی بڑی جمہوریت کے وہ وزیراعظم ہیں لیکن سن کے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی نفرت کے اوپر جو ہے وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے ابھی بھی تقسیم کے اوپر وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے نفرت کے اوپر ووٹ مانگا جا رہا ہے اتنی بڑی آبادی ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں دیگر جو ہے مذہب کے لوگ بھی ہیں لیکن لگتا اس طرح ہے کہ جناب وہ بالکل جو ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر تقسیم پیدا کر کے موڈی صاحب اپنا ووٹ لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس کی کچھ وجوات ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت سارے مسائل ان کی اکانومی کو بھی ہیں ان کی حکومت کو بھی ہیں اولدو کے وہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چائنہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں اس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ابھی حالیہ جو ریپورٹس بھی آئی ہیں رویٹرز نے بھی ریپورٹ کیا ویروزگاری کا مسئلہ بھی ہے دیگر مسائل بھی ہیں تقسیم ہے بہت سارا جو جماعتیں ہیں ان کے تحفظات ہیں سیول سوسائیٹی کے تحفظات ہیں انسانی حقوق کے معاملات ہیں اور اس سارے چکر کے اندر جو اگر آپ کو کوئی مین کردار نظر آتا ہے تو وہ موڈی صاحب اور ان کی سیاست نظر آتی ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب موڈی صاحب کو ڈیویلپمنٹ کے اوپر ووٹ پڑا وہاں پہ موڈی کو کبھی بھی ڈیویلپمنٹ کے اوپر ووٹ نہیں پڑا ہے اگر آپ ان کی سیاست کو تھوڑا سا دیکھیں بھارت کی سیاست کو اب میں بھارتی میڈیا پہ بہت زیادہ ریگولر تھا ہر شام کو ہر دوسرے چینل پہ اور بڑی میری وہاں پہ ڈیویٹس بھی ہوتی تھی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں تین سال پرانی ویڈیوز جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا میرے فیس بک پہ چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے کلپس نظر آئیں گے کہ میں کتنا بھارتی میڈیا پہ جاتا تھا اور میں نے کافی زیادہ ان کی سیاست کو سٹڈی کیا دیکھا تو جو یہ کہتے ہیں جی وہ گجرات موڈل آ گیا اور گجرات موڈل کے بعد موڈی کو نہیں اگر آپ بی جے پی کے رائز دیکھیں جب پہلی ان کی حکومت آئی تھی غالباً اٹل بیاری واجپائی صاحب والی تھی وہ جو نائنٹیز میں ان کی جو پہلی حکومت آئی تھی اس سے پہلے آپ بی جے پی کو دیکھیں یہ پہلے جماعت ہوتی تھی جنہ سنگ بہت سارے جنہ سنگ کے لوگ تھے جو بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور جنہ سنگ نے جو سیونٹی ایٹ میں یا کب جو الیکشن ہوگا تھا اس میں چاند سیٹیں جیتی تھی اس کے بعد بھی یہ چاند سیٹیں ایٹیز میں جیتے رہے جب یہ بی جے پی بنی اس میں لوگ آئے ان کا رائز ہوا جب انہوں نے بابری مسجد توڑی یہ ان کا رائز ہے ان کا رائز کوئی اکنومک موڈل پہ نہیں ہوا نفرت کے موڈل پہ ہوا بابری مسجد کو انہوں نے توڑا مسلمان مخالف ووٹ لیا مائنورٹی مخالف ووٹ لیا ان کے بہت سارے ایسے لیڈران ہیں جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ ایون کرسچنز کے اوپر حملوں میں بھی ملویس ہیں جو ان کی جماعت کے اندر بھارت میں مختلف واقعات پیش آئے بلکہ ایک تو آسٹریلین جو وہاں پہ فادر تھے غالباً وہ آسٹریلین تھے یا کینیڈین تھے تھے وہ مغربی ہی سفید فارم تھے ان کو ان کے بچوں سمید ایک گاڑی میں جلا دیا گیا اور اس میں بھی جو ایک شخص شامل تھا وہ بھی بی جے پی کا بڑا ایکٹیو بندہ تھا تو ان کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ نفرت پہ مبنی ہے کبھی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ابھی بھی وہی نفرت اور تقسیم کے اوپر یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں کارکردگی نہیں یہ دکھا رہے آپ نے کہ کارکردگی کیا ہے کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں پر انیوے دیکھتے ہیں ان کو کیا ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ مودی صاحب کو بھی تھوڑا سا سرپرائز ملے گا انہوں نے کیجری وال صاحب کو پکڑا ہوا ہے اور سوچ یہی ہے کہ جی کیجری وال جیل کے اندر ہے تو اس کو ووٹ نہیں پڑے گا لیکن میرے خیال میں اس دفعہ مودی کو پہلے کی نسبت اس اتنی میجارٹی ملنا اتنا آسان نہیں ہے چھوٹا موٹا سرپرائز ان کو ملے گا وہاں پہ جو ادھر کے جو انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینیلسٹ ہیں وہ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں لیکن ریاست ان کی سب کچھ وہ ٹوٹل ایک پیج پہ ہے اور مودی صاحب جو ہے اس کا چہرہ ہیں دنیا بر میں کبھی پاکستان میں کہتے ہیں ان کے لوگ ہم نے ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے کبھی کسی اور ملک میں کرواتے ہیں تو ایک باقاعدہ طور پر جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں یہ کہ جمہوری حصولوں کے مطابق ایسے حکومت چلتی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے پر اینیوے بھارت سے ایک اور سٹوری بھی آ رہی ہے کہ پاکستانی ایک نوجوان بچی جو ہے آئیشہ غالباً انیس سال ان کی عمر ہے ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ وہاں پہ ہوا ہے ان کی جو قومی نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اس کی ویڈیو وغیرہ جاری کی ہے ان کا بیڈیا بھی چلا رہا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے برے لوگ ہیں اور ہم جو ہیں ان کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے کیا ہے چنائے میں ہوا ہے بڑی اچھی بات ہے ہمیں بھی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری بھی جو میڈیکل یہاں پہ انڈسٹری ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے ہماری تو چھوٹی سی سرجری بھی کروانی ہو تو ہمارے کمرا سویزلینڈ اور انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی ائر ایمبولنس جیوز کر رہے ہیں وہ جیوز کر رہے ہیں لیکن ہم بہت ساری چیزوں میں بھی بہت پیچھے ہیں اور وہ تب ہی بہتری آئے گی کہ جب ہمارے حکمرانوں کے علاج بھی پاکستان کے اندر ہی ہوں گے لازٹ ٹائم آپ نے کبھی سنا کہ بھارت کا کوئی وزیر آزم جو ہے وہ کوئی سرجری کروانے باہر چلا گیا ہم سنتے ہیں نائجیریا کا یا یوگرینڈا کا یا سومالیا کا اس قسم کی باتیں سنتے ہیں بھارت کا ہم تنا نہیں سنتے پر اینیوے اس بچی کا وہاں پہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس کو بھی میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے اور ایک وہ پولیٹیکل نیریٹیو بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جی کریں ان کی ان کا حق بنتا ہے اگر انہوں نے آپریشن کیا ہے تو وہ ضرور کریں لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جناب اس بچی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بچی جلد صحتیاب ہو جائے گی اچھا اب بھارت کے حوالے سے ہمارے منسٹر جو ہیں ایسن اقبال صاحب انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے یہ سامنے جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے پاکستان اپنی کرکٹ ٹیم بھارت بھیجنے کو تیار ہے بھارت بھی ٹیم بھیجے اب بھارت جو ہے آئی پی آل میں بھی پاکستانی لوگوں کو شامل نہیں کرتا کرٹرز کو شامل نہیں کرتا یہاں پہ جو ہونا تھا ایشیا کپ ہونا تھا وہ پاکستان میں نہیں ہو سکا پتہ نہیں کدھر کدھر سریلنکا اور کدھر کدھر ہوا کیونکہ بھارت جہاں پہ نہیں آتا لیکن جب وہ ورلڈ کپ ہوا یا جو بھی پچھلے دنوں میں ایک بڑا ٹرنمنٹ ہوا تھا کرکٹ کا میں یہ بات تھوڑی سی کلیر کر دوں کہ مجھے کرکٹ میں بلکل بڑی کم دلشیس پی ہے اگر میرے سامنے آپ پاکستان کی ٹیم بھی کھڑی کر دیں تو دو چار ہی ہوں گے وہ بھی ابھی حالی ہے دنوں میں جو ان کی ٹریننگ ویرہ ہوئی کاکول میں وہاں سے تصاویر ویرہ آئیں تو وہ اس میں پہلے تو مجھے دیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں ہمارے فوجی بھائی کونس ہیں اور کرکٹر بھائی کونس ہیں تو تین چار کو جو مین مین نام ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں پر زیادہ کو میں نہیں جانتا اس لیے کہ میں کرکٹ اتنا فالو نہیں کرتا ہوں اور کافی عرصے سے اب یہ کرکٹ فالو نہیں کر رہا پندرہ ابری سال سے تو اس وجہ سے تو مجھے اس میں اب جو بھارت میں ہوا تھا ٹورنمنٹ جو بھی بڑا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیمپینز ٹوفی تھی یا پھر ورلڈ کپ تھا وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیم بھیج دی میرے خیال میں ہمیں اپنی ٹیم وہاں پہ نہیں بھیجنی چاہیے تھی ہمیں یہ پیان دینا چاہیے کہ جناب جب تک بھارت اپنی ٹیم بھیجنے کے تیار نہیں ہوگا ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے اگر آپ چیمپینز ٹوفی ہو رہی ہے ورلڈ کپ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئی سی سی کو پاکستان بتائے کہ بھارت میں ہماری ٹیم نہیں کھلے گی اگر وہ ان کیا اتنا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ان کے خدانہ خاصتہ کمی کمین ہے کہ جی وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں اتنے گے گزرے ہیں ہم کبھی موڈی صاحب کہتے ہیں کہ آپ آٹے کی لائنوں میں لگیں یہ بھی لگیں وہ بھی لگیں بھائی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ہمیں اس چیز کا ادراک ہے ہم خود بھی اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں اپنے ہاں جو کچھ ہو رہے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں لیکن جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس میں اگر آپ تفصیل میں جائیں تو اس کا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پر مینورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جتنی تنگ نظری اور نفرت ہے وہاں پہ اور الٹا پھر وہ ایڈ کیسا کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے سپیشل ہیں تو ہم انڈیا نہیں جائیں ہم اکستان نہیں جائیں گے بھائی اگر آپ آئیں سو بسم اللہ میں اچھے تعلقات کے حق میں ہوں بھارت کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تجارت بھی ہونی چاہیے جو ہمارے مسائل ہیں جو درینہ ہمارا مسئلہ ہے کشمیر والا اس پر بات چیت ہونی چاہیے سارے مسائل حل ہونے چاہیے میں کوئی خدا نہ خواستہ وہ جنگو ازم کا اظہار نہیں کر رہا کہ ہمیں ان سے یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے تو یہ غزوہ ہو جانا چاہیے تو وہ ہو جانا چاہیے جناب ایسی میں کوئی بات نہیں کر رہا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ برابری کی سطح پہ ہمیں ان سے تعلقات بنانے ہیں اگر وہ ہماری عزت کریں گے تو ہم ان کی دگنی عزت کریں گے لیکن اگر وہ اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہمیں بھی اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی اپنی ٹیم وہاں پہ نہیں بیجنی چاہیے ہمیں بھی اپنے لوگ وہاں پہ نہیں بیجنے چاہیے اس لئے کہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اچھا جی اگلی جو سٹوری ہے عزیزی عظم شباز شریف صاحب آج سعودی عرب جا رہے ہیں سعودی عرب میں وہ عالمی اقتصادی جو فورم ہے اس میں شرکت کریں گے وہاں پہ وہ سعودی قیادت ہے اس سے بھی ملاقات کریں گے سرمایہ کاروں سے ملاقات کریں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کے والے سے اعتبادلہ خیال ہوگا آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی وہاں پہ ملاقات ہو سکتی ہے تو بڑی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہے وزیراعظم کی بل گیٹ سے بھی ملاقات کا امکان ہے اور وزیر خارجہ جو ہیں ساگدار صاحب وہ بھی ان کے امراہ ہوں گے جو بل گیٹ سے بھی ملاقات کریں یہ ساری چیزیں کریں میرے خیال میں جو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کی دولت نہ ہمیں زمین کھود کے ملنی ہے اتنی جلدی وہ تو ملے گی انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ وہاں سے کچھ نکلے نہ ہی باہر سے اس طرح پیسہ آنا ہے کہ جناب پیسے کی بارش ہونی ہے ہمارا جو اصل کیپٹل ہے وہ یوت ہے پاکستان کی عوام ہے ان کا ذہن ہے یہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو دیکھیں کیسے ہم اپنی یوت کو یوٹلائز کر سکتے ہیں فری لانسنگ وہ کیسے کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی سروس کو ہم یہاں کیسے تیز کر سکتے ہیں اس پر پابندی نہ لگائیں جناب اس کو تیز کریں تاکہ لوگ فری لانسنگ کریں یہاں پہ بیٹھ کے بنے یہاں پہ پروگرامنگ ہو اور پاکستان کے اندر جو ڈالر کا ان فلو ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں اضافہ ہوگا تو ہماری تقدیر جو بدلے گی ان شورٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شورٹ ٹرم میں اس کا واحد اور تیز ترین رستہ جو ہے وہ نوجوان کا دماغ ہے وہ آئی ٹی ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے دیجیٹل پلائٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آئی ٹی پارکس یہاں پہ بنائیں اس کے اوپر چھوٹ دیں باہر کی جو کمپنیاں ہیں ان کو لے کے آئیں لیکن جو لوکل ہماری انڈسٹری ہے اس کو بھی سپورٹ کریں یوت کو بھی سپورٹ کریں تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی پر اینیوے وزیراعظم صاحب گے میں ہیں دیکھتے ہیں کہ اب وہاں سے وہ کتنی سرمایہ کاری لے کے آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جنیوہ سے دس ارب ڈالر والی وہ جنیوہ کانفرنس اس میں سے کتنے ڈالر آئے ہیں اگر دس ڈالر آئے ہیں یا دس لاکھ ڈالر آئے ہیں جدنے بھی آئے ہیں امید کرتے ہیں حکومت اس والے سے بھی جلدی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس گوہرہ کرے گی اس لئے کہ ہر چیز کے اوپر پریس کانفرنس تو یہ لوگ کرتے ہی ہیں اور حکومتیں ہر جگہ پہ ہی کرتے ہیں بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی شکریہ